ایس ڈی آئی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے اللہ الرحمن الرحیم و سیجنبها الاتقالذی یؤتی ماله یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا اللہ ابتغاء وجہ ربه الاعلا ولسوف یرضا صدق اللہ العسو اسوالات والسلام علیکہ یا رسول اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا حبیب اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نبی اللہ اسوالات والسلام علیکہ یا نور اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا حبیب اللہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیکہ وسلم کے پیارے دیوانوں آج کا یہ عظیم الشان ہفتواری سنی اشتماع تاریخ اسلام کی اس افکری شخصیت کے نام منصوب ہے جن کا اخلاص میرے کریم نے قرآن مقدس میں بیان فرمایا میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا وہ سورة لیل کی ہے ان آیات کا پہلے ترجمہ سماعت فرما لیں اور اس کے بعد شانے صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیوں میں کچھ معروضات میں پیش کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ العظیم خطیب آزم حضور مفقر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان صاحب آزمی متذلہ العالی وہ تھوڑی دیر میں تشریف لائیں گے اور انشاءاللہ تفصیلی خطاب شانے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی سے متعلق وہ فرمائیں گے ایک مطبع دروش شریف پڑھ لیں میں نے جن آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا ترجمہ کنزل ایمان سے سماعت فرمائیں اور وہ اور بہت اس سے دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ ستھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ راضی ہوگا میرے پیارے آقا صف اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکت وہ عظیم ترین ذات ہے جن کے فضائل و مناقب اللہ بھی بیان کرتا ہے اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیان فرماتے ہیں آقا کریم صف اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فضائل بیان فرمائے وہ تو اپنی جگہ پر مسلم ہے لیکن قرآن مقدس میں بھی جس طریقے سے شام صدیق اکبر کو اجاگر کیا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے پروردگار جل جلالہ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کئی القاب عطا فرمائے انہی القاب میں سے ایک لقب ہے اتقا یہ خطاب بھی پروردگار نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا اور یہ خطاب اس بات کی علامت ہے کہ قرآن مقدس میں جس طریقے سے رب قدی نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ بے شک تم میں اللہ کے نزدیک اس سے پہلے کی آیات اگر آپ دیکھیں تو ان آیات کے اندر جو تذکرہ ملتا ہے اس میں یہ ہے لَا يَسْلَحَا إِلَّا الْأَشْقَ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَاللَّا جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کے اندر جو لوگ پہنچائے جائیں گے ان میں سب سے زیادہ اس آگ کا شکار وہ ہوگا جو سب سے زیادہ شقی بدبخت ہوگا اور فرمایا گیا الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَاللَّا جو جھٹلایا ہو سب سے زیادہ اور مو پھیرا ہو اللہ اور اس کے رسول کی طاعت سے تو ایک امتیاز پیدا کیا جا رہا ہے ایک طرف اشقا کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے اور ایک طرف اتقا کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے اشقا وہ ہو جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو جھٹلاتا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام سے مو پھیرتا ہو اور اتقا وہ ہے جو مو پھیرنے کی بات تو بہت دور کی ہے سب کچھ اپنے مولا پر لٹانے کے لئے تیار ہو اور صدیق ہو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن نے اتقا کہا اور پھر فرمایا اس اتقا کی پوزیشن کیا ہے ان کے عصاف کیا ہے الَّذِي يُؤْتِ مَالُهُ يَتَزَكَّا وہ جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ سُتھرا ہو یہاں اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں جو بات میں عبرز کرنے جا رہا ہوں مال انسان کا محبوب ترین مال انسان کو محبوب ترین چیز ہے مال سے انسان کو بے پنا محبت ہوتی ہے مال کے حرز انسان کے دل کے اندر کٹ کٹ کے بھری ہوتی ہے لیکن جو اتقا ہوتا ہے اسے مال سے محبت نہیں ہوتی اللہ کے بندوں پر مال خرج کرنے سے محبت ہوتی ہے اسے جمع کرنے سے محبت نہیں ہوتی بلکہ اسے انفاق فی سبیل اللہ سے محبت ہوتی ہے یہاں آپ اچھی طریقے سے یاد رکھیں قرآن نے جن کے بارے میں کہا ہدل للمتقین کے یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے تو متقین کی صفات جب قرآن نے بیان کی تو کہا الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ متقین وہ ہیں جن کے لیے جو ہدایت کی کتاب قرآن مقدس ہے ان متقین کے احصاف کو قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارا دیا ہوا رزق ہماری راہ میں خرج کرتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اللہ کی راہ کے اندر دولت کو لٹانا یہ بہت بڑی صفت ہے اللہ کی راہ کے اندر اپنے دولت کو خرج کرنا یہ بارگاہِ سمدیجت میں قرب حاصل کرنے کی سب سے بڑی علامت ہے اے رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آپ ذرا تاریخ کیا اور راہ کو لٹ کر کے دیکھیں ایک غزوے کے موقع پر رسول اکرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اپنا مال دینے کے لئے فرمایا سب اپنا مال لے کر کے آئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کا کل اساسہ بارگاہِ رسول میں پیش کر دیا توجہ چاہوں گا بارگاہِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا کل اساسہ پیش کر دیا اور خود اپنے جسم کے اوپر جو لباس تھا وہ لباس بھی پیش کر کے آپ نے ٹاٹ کا لباس پہن لیا اور اس کی جگہ پر ببل کے کاتے آپ نے لگا لیے اللہ اکبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی حالت میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات ہوئی اللہ اکبر رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں تشریف فرماتے اتنے میں حضرت جبریل امین علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول عاظم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کو اللہ سلام پیش کرتا ہے سرکاس صلی اللہ تعالی عنہ نے صدیق اکبر سے فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ قوم ہے جبریل امین لباسِ بشری میں آئے تھے صدیق اکبر پہچان نہ سکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر جانتے ہو یہ کون ہیں انہوں نے کہا نہیں تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر یہ جبریل ہیں اور تمہارے لیے اللہ کی طرف سے سلام لے کر آئے ہیں رسولِ گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام تو تسلیم کے توصل سے ملنے والے سلام کو صدیق اکبر کی بارگاہ میں پیش کیا پھر جبریل امین نے جو کہا اسے سنیں جبریل امین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب یہ پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر نے جو کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا اور جو اپنی حالت بنائی ہے اس حال سے ابو بکر خوش تو ہے نا ابو بکر راضی تو ہے نا اس لیے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جوش میں آ کر اللہ کے نام پہ بہت کچھ دے دیتا ہے اور بعد میں پھر مو لٹکائے بیٹھتا ہے یار مجھے اتنا نہیں دینا چاہیئے تھا تو رب صدیق اکبر سے پوچھ رہا ہے جبریل کے حوالے سے کہ سب کچھ لٹا کر جو حالتی ابو بکر نے بنایا ہے تو یہ دیکھر ابو بکر خوش تو ہے نا جب صدیق اکبر سے یہ بات کہی گئی تو صدیق اکبر پر وجد تاری ہو گیا اور اسی وجدانی کیفیت کے اندر فرماتے ہیں کیا میرے رب نے میرا ذکر کیا ہے اور مجھ سے پوچھا ہے کہ میں اس میں خوش ہوں یا نہیں ارے میں اپنے رب پر تو اپنی جان لٹا کر کے بھی راضی ہو جاؤں گا آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سجدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ انہو اپنی دولت لٹا کر کے افسید نہیں ہیں بلکہ اپنی دولت لٹا کر کے اللہ کی راہ کے اندر خوشی کا مظاہرہ کر رہے ہیں وہ دولت کون سے لٹائی تھی کس راہ میں لٹائی تھی تو کم و بیش سات لوگوں کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ انہو نے انسانوں کی غلامی سے آزاد کروایا تھا انہی سات لوگوں میں عامر بن فہیرہ بھی ہیں اور حضرت بلال بھی ہیں امیہ کی غلامی میں تھے سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ اور جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ سے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلال کو آزاد کرانا چاہیے تو صدیق اکبر کی تو ہمیشہ عادت یہ رہی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوتی ہر خواہش کا صدیق اکبر احترام کرتے تھے بلکہ یہاں میں آپ کو بتاؤں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا یارانہ تھا دونوں بے تکلف تھے بہت سارے تجارت کے وفود کے اندر قافلے کے اندر ساتھ میں شریف ہوئے بلکہ دونوں کی عادت تھی کہ روزانہ بیٹھتے تھے اور کچھ گفتو شنید کیا کرتے کچھ باتچیت کیا کرتے روزانہ ملنے کی عادت اور حالات کے سلسلے میں گفتگو کرنا یہ دونوں کی عادت کریمہ تھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بہت سارے پہلو کو دیکھا تھا یاد رکھیں جو رات و دن ساتھ میں رہتا ہو جس کے ساتھ بے تکلفی ہو وہ اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ میرا دوست کیسا ہے میرے ساتھ رہنے والا کیسا ہے جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بدرسے میں پڑھنے والے دو ساتھی فراغت کے بعد کسی کو شہرک مل گئی اور عزت مل گئی تو وہ اپنا ساتھی کہتا ارے چھوڑو اس کی بات یار میں اس کو جانتا ہوں زمانے تعلیم علمی میں ایک ایسا شریر تھا یہ کہتا ہے اسٹوڈنٹ لائف میں میں اس کی عادت جانتا ہوں کیا تھی لیکن قربان چاہیے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر صبح و شام صدیق اکبر ساتھ میں رہتے تھے لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منشا یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا دعویٰ کریں تو میں سرکار کی تصدیق کر دوں اس لیے کہ میں نے حضور کا ہر حال دیکھا ہے اور حضور سے بہتر کسی کا حال میں نے دیکھا ہی نہیں اس لیے ایک مرتبہ حکیم ابن حضام کے یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے اور ایک صاحب آئے اور آ کر کہ انہوں نے عرض کیا موجود لوگوں کو کہ تمہیں پتا ہے کہ آج خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تو لوگوں نے کہا نہیں کہا انہوں نے یہ کہا جس طرح موسی اللہ کے رسول تھے ویسے مجھے بھی اللہ نے رسول بنایا ہے صدیق اکبر اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اس بات کو سن کر کھسک جاتے ہیں اس محفل سے چپ چاپ اٹھتے ہو چلے جاتے ہیں حضور کے پاس پہنچتے ہیں اور سرکار سے عرض کرتے ہیں کیا یہ بات صحیح ہے کہ آپ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے سرکار نے فرمایا ہاں جس طریقے سے دگر انبیاء اکرام پر اللہ کی طرف سے وحی کا نزول ہوتا اور جنہیں رسالت عطا فرمائی گئی ان پر اللہ کا کلام نازل ہوتا مجھ پر بھی اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اور مجھے بھی پروردگار جل جلالہ انہیں تاج رسالت عطا فرمایا ہے بس اتنا کہنا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراں کلمہ پڑھا اور حضور پر ایمان لے آئے اسی لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بغیر قرد کے بغیر کسی موجزے کے بغیر کسی سوال کے اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے تو وہ ذات سدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل انہوں نے نہیں مانگی ساتھ رہتے تھے صبح و شام رہتے تھے اور یہ بات یاد رکھیں باہر والوں کو اپنی ذات بنوانا یہ آسان ہے لیکن جس کے ساتھ صبح و شام زندگی گزار رہے ہو ان کے سامنے اپنی ذات بنوانا یہ نہایت ہی مشکل ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ایسی عظیم ذات ہے کہ صبح و شام جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پتائیں ہیں وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر خوبی سے واقف اور اسی لئے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بسر و چشم آقا کی غلامی قبول فرمالی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لائے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آزاد کرایا کم و بیش سات لوگوں کو آزاد کرایا تو سچویشن یہ تھی کہ پرپاگنڈے کا دور شروع ہو گیا اور پرپاگنڈا کیا کیا گیا کہ کوئی فن کوئی خوبی بظاہر بلال میں نظر نہیں آتی پھر بھی ابو بکر نے بیش قیمت دے کر انہیں آزاد کیوں کرایا ہو سکتا ہے کہ بلال کا ابو بکر پر کوئی احسان ہو جس کا بدلہ آج ابو بکر نے عطا کیا ہو اور مان جائیے میں یہاں سوچتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے حضور پر جب بھی اعتراض کیا گیا جواب رب نے دیا اور قربان جائیے صدیق اکبر کے اخلاص پر اعتراض کیا گیا تو جواب بھی میرے قریب نے عطا فرمایا آپ اندازہ لگائیں اچھا یہاں ایک بات ہمیشہ کے لئے ذہن میں رکھیں آپ اگر سچے ہیں مخلے سے اپنے معاملے کے اندر تو دنیا آپ کو کچھ بھی کہتی ہو آپ اس کی پرواہ نہ کریں اللہ غیب سے آپ کی صفائی کا اعتمام فرما دے گا تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اولیاء کاملین کی حیاتِ طیبہ اٹھا کر دیکھیں اسلاف کی زندگی کا جائزہ لیں جب بھی ان کی ذات پر کیچہ اُشانہ گیا انہوں نے کچھ نہیں کیا غیب سے پروردگار جلل جلالہ انہوں کی صفائی کا اعتمام فرمایا لیکن صدیقِ اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ ان کی شان میں اور ان کی صفائی میں میرے قریب نے آیات نازل فرما دی اور فرمایا نہیں بلکہ آپ دیکھئے بات تو صرف بلال کی تھی لیکن قرآن نے صرف بلال ہی کی بات نہیں کی وما لِأَحَدٍ لِأَحَدٍ کسی ایک کا بھی یعنی یہ کہہ کر پروردگار نے فرما دیا کہ ابو بکر کی ذات کو ذات ہے کہ انسانوں میں سے کسی کا بھی احسان ابو بکر پر نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر شان ابو بکر کو پروردگار نے یوں بھی بیان فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَا وہاں حضور سے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبَّكَ فَتْرْضَا اور یہاں صدیق اکبر سے کہا جا رہا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَا ان کی شان آپ انتازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں بارگاہ رب العزت جل جلال رہو میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام کتنا حرف وآلہ ہے اور کتنا برتر و بالہ ہے کہ ان کی شان میں قرآن کی ایک آیت نہیں بلکہ میرے پیارے آقا صلی اللہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں آیات کے انبار لگے ہوئے ہیں بس ایک حدیث حرص کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور ہم اور آپ انشاءاللہ حضور مفقر اسلام سے پر مغز خطاب انشاءاللہ سنیں گے اور ایمان میں تازگی انشاءاللہ پیدا کریں گے یاد رکھیں حضور صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں میری امت کے لیے میری امت میں میری امت کے لیے سب سے نرم دل اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر ہیں وہ ابو بکر اور آقا کریم صلی اللہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بوہوں کی بخشش اللہ ابو بکر کے صدقے میں فرما دے گا اے رسالت کے پروانوں ہر سنیچر کو بعد نمازیں شاہ سنی دعوت اسلامی کے عالمی مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں سنی اجتماع ہوتا ہے آپ حضرات پابندی کے ساتھ اس میں شرکت فرمائیں سنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سنیدعوتاسلامی.net پر وزٹ کریں اور بہت ساری دینی معلومات حاصل کریں